اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش شام دل خبروں کا سیصلہ بڑھاتے ہوئے خبر شام نکتے ہیں بہوانہ سے ریبیو بورڈ پنجاب کی حدیعت پر شہنیوں کے مسائل سننے اور ان کو فوری حال کے لیے اسسسٹن کمیسٹن آفیس میں کھولی کچہری کا انقاط کیا گیا ہے کھولی کچہری میں خصوصی شرکت اسسسٹن کمیسٹن میڈم اکرام مصطفیٰ نے کی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نومندے محمد افزر امانہ سے جی افزر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل بوانہ حکومت پنجاب کی حدیعت پر ریبنیوں سے متعلق شہنیوں کے مسائل سننے اور ان کے فوری حل کے لیے اسسسٹن کمیشنر آفیس بوانہ میں کھولی کچہری کا انقاط کیا گیا کھولی کچہری میں خصوصی شرکت اسسسٹن کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ نے کی جبکہ ان کے ساتھ تحصیل دار پٹواری کانو گو لینڈ ریکارڈ اور ریبنیوں افزران نے شرکت کی کھولی کچہری میں شہریوں کی بھی کثیر تدار نے شرکت کی جنہوں نے اپنے مسائل اور درخواستے متعلقہ افزران کو پیش کی اس حوالے سے اسسسٹن کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کا کہنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسم بی آر صاحب اور وزیرالہ صاحب اسم بی آر صاحب اور جو ہے ہمارے ڈی سی صاحب کی ہدایت کے اوپر جو ہے یہ ریبنیوں کا شرکہ انعقاد کیا گیا ہے اور یہ دوسری مرتبہ کی گئی ہے پچھنے مہینے بھی کی گئی تھی اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جو ہے ورکنگ ڈیک کے اوپر یہ ہوتی ہے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اپنے مسائل جو ہے حل کر آ رہے ہیں جن کے ڈو میسائل کی ایشیوز ہیں یہاں پر موقع پر ہی ہم ان کو ڈو میسائل ایشو کر رہے ہیں جن کے انتقالات کے کچھ مسائل ہیں یہاں پر پورا میرا جو ہے ریوینیو کا سٹاف موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تحصیل دار صاحب بھی ہیں سبی سنرین چارج ہیں ایڈی ایل آر صاحب ہیں تمام پٹواری ہیں کردار ہیں کانونگو ہیں جس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ موقع پر ہی حل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ ہے کہ یہاں پر انتقالات کا بھی مسائل حل ہو رہے ہیں اور فردات بھی ایشو کی جاری ہیں تو میں سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا ہی نیشیوز ہے اور اس طرح علاقے کے لوگوں کو بہت فائدہ ہو حکومت پنجاب کا یہ احسن اقدام ہے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو کھلی کچھاری کے نقاد کیا جاتا ہے شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے فوری ڈومی سیل اور فردات فراہم کی جاتی ہیں اس کے علاوہ انتقالات کے مسائل زمینوں کی تقسیم سے متعلق جتنی بھی درخواستیں پیش کی جاتی ہیں ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر اکرام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل جو ہیں وہ بروے کار لائے جاتے ہیں جی بہت شکریہ عزت تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز